اسلام علیکم اب بھی میں آپ کو ونڈرائیو جو ہے کمپیوٹر کے اوپر ونڈرائیو اوپن کی ہے اور ونڈرائیو ڈاٹ کام اس کے ساتھ میں نے اس کو اوپن کی ہے اور جب آپ ونڈرائیو کے اندر آوگے تو پھر آپ دیکھو گے اس طرح کا آپ کو نظر آئے گا یہ سائٹ آپ دیکھو فائل دیسٹن فائل اینڈ فولڈرز وغیرہ اس طرح نظر آئے گا اس کے بعد آپ کا یہ نیو ہے اس پہ نیو پہ آپ جاؤ گے تو پھر آپ نے نیو جو ہے یہاں پہ فولڈر نیو بنالینا ہے آپ نے اور کیا چیز آپ بنانا چاہ رہے ہو فولڈر کرنا چاہ رہے ہو فولڈر کا یہاں پہ آپ نے نام دینا ہے اس کا سو اس کو ہم ویڈیوز کا نام دے دیتے ہیں ویڈیوز کا ہم نے نام اس کو دے دی ہے فولڈر آپ دیکھیں گے یہاں پہ ویڈیوز کا فولڈر بن چکا ہوا ہے وہاں پہ اب اس کے اندر ہم جائیں گے اس کے اندر جب گئے ہیں تو اب یہ دیکھیں اوپر یہ ایک لسٹ بنی ہوئی کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو لائک آپ کرنا چاہ رہے ہو اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہو اس کے اندر وانڈرائیو کے اندر کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ اس پہ آپ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہو جو کہ ورلڈ وائڈ آپ کس جگہ پہ بھی دیکھ سکتے ہو یا پھر آپ اپنی فیملیز کے ساتھ یہ دیکھو شیئر لکھا ہوا ہے یا پھر آپ اس کو جو ہے موب کر سکتے ہو کوپی کر سکتے ہو کریٹ فولڈر ایلبم کر سکتے ہو اس کے بعد پھر اس فولڈر کے اندر آپ بہت ساری آپشنز ہیں وہ بنا سکتے ہو لائک آپ اس فولڈر سے ضروری نہیں کہ آپ اپنا پاسورڈ اور ایمیل اڈریس کسی دوسرے کو دو آپ اس کے اندر آپشن لگا سکتے ہو کہ کسی اور کی ایمیل اڈریس اس پہ بھی وہ اپنی ایمیل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں لائک ابھی میں اس میں نہیں جاؤں گا ابھی میں جس سیمپل ویڈیو جو ہے اپلوڈ کرنے کا طریقہ اس میں بتا رہا ہوں آپ کو ابھی ہم اپلوڈ کے اوپر کلک کریں گے یہ جو تیر اوپر کدھر ہو جا رہا ہے یہ اپلوڈ ہے اور یہاں پہ ہم فائل ہم نے اپلوڈ کرنی ہے اس لئے ہم فائل پہ کلک کریں گے اور ابھی ہم نے ڈونڈنی ہے فائل کس جگہ بھی پڑی ہوئی ہے تو فائل اب جو ہے ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے ایک فولڈر کے اندر میں نے ویڈیوز کے اندر ایک تیار کی تھی فائل صرف اس کے لئے یہ ایک فائل ہے اس کو ہم نے ڈبل کلک کرنے تو یہ فائل یہاں پہ آنی شروع ہو جائے گی اب یہاں پہ دیکھو یہ جو ایریا ہے یہ والی فائل یہاں پہ آ چکی ہے اور ابھی یہ اس میں آ رہی ہے آپ کی انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے اس کے مطابق یہاں پہ یہ فائل آنا شروع ہوگی جب یہ فائل یہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد آپ اس کو جو ہے پریے کر سکتے ہو یا کچھ بھی جیسے بھی آپ کرنا چاہ رہے ہو یہ تو ہو گیا ایک طریقہ اس کا اب آسان طریقہ اس کا ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس کو چھوٹا کر لیا اب ہم ایک اور جگہ سے فولڈر جہاں پہ فائل پڑی ہوئی ہے اس میں جائیں گے تو جس جگہ پہ وہ فائل پڑی ہوئی ہے اس کو بھی اپن کر لیں گے ساتھ اس کے پیرالل یہ کمپیوٹر کے اندر فائل سیو ہے یہ والی جو ہے اس کو آپ یہاں سے ڈریک سوری یہاں سے آپ ڈریک کر کے تو پھر بھی آپ لاسکتے ہو ایسے اٹھایا فائل کو ڈریک کیا اور یہاں پہ چھوڑ دیا یہ فائل یہاں پہ آنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے کیپ بوت وہ سیم فائل ہے اس لئے مجھے آپشن دینی پڑی اس لئے دونوں رکھو اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ فائل پہلے سے موجود ہے تو اس لئے میں نے اس کو بولا ہے کہ وہ دونے فائلز جو ہیں ان کو دونوں کو سیو رکھے اب بھی ہم اس میں گئے یہ دیکھا اب بھی دوسری فائل جو ہے وہ کیونکہ نہیں آرہی کیونکہ ریپلیس کر دیتے ہیں ہم اس کو یہ دیکھو میں نے ریپلیس کی ہے فائل جو ہے ریپلیس ہو جائے گی سیم وہی چیز ہے اب ڈریک کر کے لئے وہ ایسے نہیں سمجھ آری اپلوڈ کرنے کی تو آپ جہاں پہ فائل پڑی ہے اس کو اپن کرو ڈریک کرو ماؤس کے ساتھ لیفٹ ماؤس کے ساتھ اس پہ کلک کرو ابھی لائک میں اس کو یہاں سے اب ڈلیٹ کر دیتا ہوں ڈلیٹ کرتا ہوں اس کو یہاں پہ ہم گئے اب ڈلیٹ نہیں میں آپ کو نیکس پردر جو اس کا ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ چاہ رہے ہو کہ اس کو اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرو فیملی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی تو لائک آپ شیئر پہ کلک کرو گے یہاں پہ اس کا نام اور ای میل اڈریس آپ دے دوگے لائک اس جگہ پہ یہ دیکھوں پر شیئر لکھا ہوئے یہاں پہ اس کا نام آپ دے دوگے تو یہ فائل اس بندے کو بھی چلی جائے گی وہ بندہ بھی اپنی ون ڈرائیو کے اندر اس کو جو شیئر فائل یہ والی آپشن ہے اس کے اندر وہ بندہ بھی آپ کی یہ فائل دیکھ سکتا ہے لائک ادھر ہم کوئی بھی ای میل اڈریس دے دیں لائک ہونا چاہیے ون ڈرائیو کا ای میل اڈریس ہونا چاہیے وہ دے کے اس کو سینڈ کر دیں گے تو پھر یہ اس بندے کو بھی سینڈ ہو جائے گی آٹومیٹکلی جب یہاں پہ سیو آپ کے پاس ہو جائے گی تو یہ اس کی آپشن تھی اس کو ہم ڈلیٹ کر کے میں ڈرائیو والی آپشن دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو ڈلیٹ میں نے کر دیا اس کو یہاں سے اب یہ میری ون ڈرائیو ہے یہ جو ون ڈرائیو کا سائیڈ ہے یہ والی ون ڈرائیو ہے اور یہ میرا کمپیوٹر ہے اب یہ دیکھیں میں نے ڈرائیو کیا تھا تو وہ دوبارہ آ گیا لیکن اس کو میں ڈلیٹ کر رہا ہوں تاکہ میں دوبارہ سے اس کو اوکے اب آپ دیکھو میں نے یہاں پہ تصویر سیو ہے اس جگہ پہ اس تصویر پہ جا کے میں نے لیفٹ کلک کیا اور اس کو ایسے ڈرائیو کر کے آہستہ اس جگہ پہ لے آیا ہوں یہاں پہ آگے چھوڑ دیا اور یہ فائل یہاں پہ آنا شروع ہو جائے گی اب یہ فائل یہاں پہ سیو ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ کو یہ فائل یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو یہ چھوٹا سا ایک یا فائل سیو کرنے کا ون ڈرائیو پہ چھوٹا سا ایک میتھڈ تھا تو اوکے